دوستو بابرازم کے کپتان بنتے ہیں شہید افریدی کا افیشل بیان بھی سامنے آگیا شہید افریدی بابرازم کی کپتانی میں کھل کر سامنے آگیا شہید افریدی کا کہنا تھا کہ جب بابرازم کو کپتانی سے ہٹایا گیا یا تو وہ فیصلہ غلط تھا جا اب شہین افریدی کو کپتانی سے ہٹا کر یہ جو فیصلہ کیا جارہے یا تو یہ غلط ہے کپتانی کے لئے کھلاڑی کو کم از کم دو سال تک کا ٹائم دینا چاہیے شہید افریدی کا کہنا تھا کہ شہید افریدی کو کپتانی سے بلکل نہیں ہٹانا چاہیے اسے تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے تھا اور کہا کہ میں سیلیکشن کمیٹی کے اس فیصلے پر حران ہوں اگر آپ نے شہید افریدی کو کپتانی سے ہٹانا ہی تھا تو بابر آسم کی جگہ محمد رزوان کو کپتان بنا دیتے محمد رزوان ایک اچھے کپتان ہے اور ایک اچھے کھلاڑی ہیں اور کہا کہ اگر سیلیکشن کمیٹی نے بابر آسم کو کپتانی دی ہے تو میں بابر آسم کو سپورٹ کروں گا دوستو یہ کہنا تھا شہید افریدی کا دوستو اس فیصلے کے بعد نہ غلطی شہین افریدی کی ہے نہ بابر آسم کی اگر غلطی ہے تو صرف اور صرف پاکستان کے چیئرمن موسن نکیوی اور زکا شرف کی دوستو بابر آسم کو دوہزار تیس کے ورلڈ کپ کے بعد بابر آسم کو کپتانی سے نہیں اٹانا چاہیے تھا اگر آپ نے بابر آسم کو کپتانی سے اٹا کر ان کی جگہ شہین افریدی کو کپتان بنایا تھا تو صرف ایک سریز کے لئے شہین افریدی کو کم از کم ایک سال تک کا ٹائم دینا چاہیے تھا دوستو شہید افریدی کے اس بیان پر اب سب دوستو کے کیا رہے کومنٹس میں اپنی رہے کی اظہار ضرور دے اللہ حافظ